that the budget shall be dealt with by the assembly in three stages namely discussion relevant to the budget as all discussion on expenditure charge upon the provincial consolidated fund and number three discussion and voting of demands of grants اگر آپ پھر بھی insist کرتی حکومت کہ ہم 2018 اور 2019 کے budget کے اس پہ بحث کریں گے آپ کے پاس دو پی ایس ڈی پیز ہیں ایک لوگ کالیٹی پی ایس ڈی پی کل پر سو جو ہمیں دی گئی تھی ایک یہ جو نیا پی ایس ڈی پی ہے ایک پرانی پی ایس ڈی پی ہے دوہزار اٹھارہ انیس آپ کے پاس ہے نہیں ایک اوپی سے if you don't have it جناب سپیکرز کے آخری صفحے پہ جائیں رول کے تحت قانون کے تحت ویسے بھی میں ابھی آپ کو بتاؤں گا کہ کتنا بڑا ٹیکنیکل فالت ہے یا انٹینشنلی they are trying to hide certain things کہ ہمیں پتہ نہ چلتا تاکہ ہم اس کی تیاری کرتے یہ پرانی پی ایس ڈی پی دوہزار اٹھارہ انیس ہے اس کا پیج آخر ہے پی ایس ڈی پی ابسٹیکٹ سیکٹر وائز 2017 and 18 جب بھی کوئی پی ایس ڈی پی بنتی ہے نہیں جو بھی نئی پی ایس ڈی پی بنتی ہے اس نئی پی ایس ڈی پی میں پچھلے پی ایس ڈی پی کا ابسٹیکٹ شامل کیا جاتا ہے یعنی اس میں کیا خامیاتی کیا کمی تھی کتنا خرچہ ہوا کتنا خرچہ نہیں ہوا کس سیکٹر میں کتنے پیسے بچ گئے کیا ڈیفیسٹ ہو گیا اسی لیے آپ اگر گزشتہ دس پی ایس ڈی پی کی کاپی کہیں میرے گھر میں ہیں اگر کہیں اور نہیں ہیں آپ کو دعوت دیتا ہوں سب کو آکے دیکھ لیں یہ وہ آخری صفحہ ہوتا ہے جو یہاں پر موجود ہے اور یہ نئی پی ایس ڈی پی ہے جو اس دن ہم آج سے توڑ توڑ کے نکال لے تھے کیونکہ سارے صفحے جڑے ہوئے تھے آخری وقت پہ لائیا گیا اور یہ نئی پی ایس ڈی پی ہے دو ازار انیس اور بیس کی جس پہ بلوستان کا لوگوں تک بھی نہیں ہے بلوستان کا بجت چھار سو بارہ پلین کا بجت اس کی پی ایس ڈی پی کی کوالیٹی یہ جنابے والا آپ دیکھیں آخری صفحے پہ مجھے دکھا دیں جب یہ ہے ہی نہیں جب تک یہ پی ایس ڈی پی درست ہو کے نہیں آتی آپ مطالبات ذر کا جو ہے وہ ڈسکس ہی نہیں کر سکتے ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ دو ازار اٹھارہ انیس کے بجت میں انہوں نے اخراجات کیا کیے آپ کو یاد ہوگا دو دفعہ رولنگ اس اسمبلی سے گئے سپیکر صاحب نے دیئے کہ دو ازار اٹھارہ انیس کی پی ایس ڈی پی کی مد میں کیا اخراجات ہوئے ہیں کتنے پیسے خرچ ہوئے ہیں کن کن موقعوں میں گئے ہیں ابھی آپ کوئیٹا میرے ساتھ نکلے میرے گھر کے سامنے تھوڑ پورٹ شروع ہے چالیس کروڑ روپے نالیوں میں پینکا جا رہا ہے ایک رات میں تیس جون سے پہلے بلوستان کی ساری دولت اسی لیے ہم رو رہے تھے دو ازار اٹھارہ انیس کے پیسے خرچ نہیں ہو رہے تھے کہتا ہے اس ٹھون پتہ نہیں پیچنگ ہوتے ہی ہے ایڈمنسٹیشن کر رہا ہے سینڈیو کر رہا ہے فیزیکل پراننگ والے کر رہے ہیں ڈوکل گورنمنٹ کر رہا ہے آتا ہے کہ جب پی ایس ڈی پیز بنتی ہیں اسی لیے بنتی ہیں سال کے آخری مہینے اور آخری ہفتے میں بلوستان کے عوام کے خون پسینے کی دولت جو ان کی دوائیوں پہ تعلیم پہ سہت پہ روزگار پہ عزت نفس پہ پینے کے پانی پہ لگنی چاہیے تھی وہ آخری دنوں میں جو ہے نالیوں میں جو ہے پیک دیا جاتا ہے ابھی بھی جا کے آپ دیکھیں بیضہ یہ جو مطالبہ سنا بلوچ صاحب یہ آپ کی بات صحیح ہے سنا بلوچ صاحب یہ نوٹسیز جو جمع کرائیں یہ بھی آپ لوگوں نے مجھے جوہاں نظر آ رہے ہیں زیادہ تر اپوزیشن والوں نے جمع کرائیں میں اس کا بھی بتاتے میں بتاتے مطالبہات زر جو ہوتے ہیں وہ بلکل ہم جمع کروائیں گے لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں جس کو کہتے ہیں پروسیجرز آپ رولز اور ریگولیشن کے تحت چیزوں کو آگے لے جاتے ہیں بہت سی چیزیں ٹیکنیکل ہوتی ہیں پتہ نہیں اتنی جلبازی ہو رہی تھی اسی لیے آپ ڈسکشن پہ جائیں میں نہیں چاہتا کہ جتنی ٹیکنیکل خامیز ہیں جو ہم نے یہاں نکالی ہیں بولنا بھی نہیں چاہتی یہ صوبہ ہمارا ہے ہماری بے عزتی ہوگی ہمارے پاس اتنی بڑی مشینلی ہے جس پہ تین سو ارب تین سو ارب روپیہ جو ہے بلوچستان میں سرکاری مشینلی پی جو ابھی نواب صاحب نے کہا جس کو کہتے ہیں گورنمنٹ ہم گورنمنٹ پہ خرچ کرتے ہیں اس کے باوجود ہر سال کے بعد یہ بیمار شدہ پی ایس ڈی پی کی کوپیے میں ملتی ہے یہ تکلیف میں میں اس میں جانا نہیں چاہتا سو جناب سی کر لیٹس سارٹ بیٹس کشن تو پھر ہم معاملہ آپ کو آگے بڑھائیں تین کیو مچ